حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ کیا کہ میں ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی تو ایک عورت میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگئے اور مجھ سے پوچھا کہ اے عائشہ یہ کون ہے تو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ فلان عورتیں جو رات بر سوتی نہیں ہیں یعنی ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عبادت بتانے لگی کہ یہ پوری رات نوافل پڑتی ہے اتنا نوافل پڑتی ہے اتنا نوافل پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتی ہے یعنی پوری رات تک سوتی نہیں ہے نوافل پڑتی رہتی ہے تو یہاں پر حالانکہ اور کوئی ہوتا کہتا ہے ماشاء اللہ بڑی عبادت بڑی ریاضت لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا ہی عمل کرو جتنی تمہاری طاقت ہے کیا ہے اتنا ہی عمل کرو جتنا تمہاری طاقت ہے مشکت والے کام نہیں کرو اللہ رب العالمین تمہارے مشکت والے عمل کو بسند نہیں کرتا اتنا ہی کرو جتنا تم کر سکتی ہو یا گویا کہ جتنی طاقت ہے نا تمہاری اتنا کرو یہ نہیں ہے کہ تم رات پر عبادت کرو پوری رات سو نہیں لیکن کیا تکلیف ہو مشکت ہو اس میں تکلیف کا احساس ہو نماز پڑھ رہی ہو یہ اپنے ذوق تو کر رہا ہے کہ پوری رات عبادت کرو لیکن عبادت کرتے کرتے تکلیف بھی ہو رہی ہے اس کا پتہ بھی چل رہا ہے نماز میں تو یہ گویا کہ یہ کیا ہے اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے اب یہ کیا ہے اتنا ہی عمل کرو جتنا تمہاری طاقت ہے اگر دس نوافل پڑھ سکتے ہو دفت پڑھو بیس نوافل پڑھ سکتے ہو بیس پڑھو چالیس پڑھتے ہو چالیس پڑھو اتنا ہی پڑھو جتنا تمہیں مشکت نہ ہو ہاں جتنا مشکت ہو رہی اسے کم پڑھو لیکن پڑھو لازمی اس طرح اور یہ مہدیسین فرماتے یہ نہیں ہے جیسے کوئی یہ سمجھے نا بھئی اتنا میں پوری رات عبادت ریاضت کرتا رہا ہوں کرتا رہا ہوں تو مہدیسین فرماتے اللہ رب العالمین تھکتا نہیں ہے ثواب دیتے دیتے کوئی یہ سمجھے نا اللہ رب العالمین ثواب دیتے دیتے تھک جاتا ہے اللہ رب العالمین ثواب دیتے دیتے تھکتا نہیں ہے بلکہ کیا ہے تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤگے اللہ رب العالمین سواب دیتے دیتے تھکتا نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین تو کن فیقون فرماتے ہو جاتا ہے تو سارا کام ہو جاتا ہے